حضرت ابو حیران رضی اللہ حضارم انتباع بات صحابے کرام نے حضرت ابو حیران رضی اللہ حضارم پر اعتراض کیا کیا اعتراض کیا؟ خواب کی ابو حیران رضی اللہ حضارم پہنچ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہمیشہ ہمیں سناتے لیتے ہیں تو حضرت ابو حیران رضی اللہ حضارم نے اتنا غصہ ہو گئے صحابے کرام سے کہنے لگے کہ آج میں نہیں سناوں گا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو تو کیا کھیت میں خلور کے باہر ہمیں کام کرنے والا سنائے گا کام ہے اپنے پیک پک پتھر پان کر کے اور دھوکوں پیاس کی شتر پرداش کر کے مچھتے نبی کے پتھر پر جبودر پر اللہ کے نبی کی مجیس میں حاضر ہونے کے لیے صبح شام لائن میں رہتا ہوں اور دوسرے صحابے کرام جو ہے تجاز کرنے کے لیے مدینہ کے اندر اپنے کھیت میں خلور کے باہر مارکیٹ کے اندر جاتے رہتے ہیں تو آگو حیرہ زیادہ حدیث نہیں بیان کرے گا تو کون زیادہ حدیث بیان کرے گا صحابے کرام کو بہت خوشی ہوئی کہ آگو حیرہ دویں حق ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سننے کا اور اسے بیان کرنے کا ایک لگاپت تھا ایک لگاپت تھا ایک تائم کا کھانا نہیں ملنا ہے لیکن اللہ کے نبی کی مجیس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور انتنی خودداری ہے ایک دن دو دن جب کھانا اصیب نہیں ہوتا تھا آدمی کہ زندگی ایسی ہے کہ آدمی سب کچھ پرداز کر سکتا لیکن بھوک پیاس زیادہ دنوں پر پرداز نہیں کر سکتا حضرتیاں مہارز اللہ ہوتا ہے مچید کے باہر نکل گئے بہت سخت بھوک نہیں ہوئی ہے باہر نکل گئے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی نگاہ پڑ جائے اور وہ میرے چہرے کی چھوڑیوں سے اس بات کو محسوس کر لے کہ ابو حضرتیاں بہت بھوکا ہے بہت بیاسا ہے بہت تکلیف میں مقتلہ ہے اور میرا ہاں پکڑ کے اپنے گھر لے جائے اور مجھے کچھ خونوں نے کھلا دے کچھ پانی پھلا دے کچھ سوڑکا کچھ روٹی کھلا دے تو میری زندگی کی کاری سبر جائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ ایسے ہی لگا رہا اتفاق سے حضرتیاں بھوکر ہمیشہ اپنے آپ کو لگانے بھانا شاید آپ بھوکا ہے حضرتیاں بھو حضرتیاں بھوکر کے ہاتھوں کو پکڑا اپنی کھرنے میں اور لے جائے کر کے کھانا کھلایا کہاں بھوکا اور پیاس کی شکتت کو محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی مجلس کو چھوڑنا کرا نہیں کرتا چونکہ وہ علم کی مجلس ہے وہ دین کی مجلس ہے وہ پران کے سیکھنے کی مجلس ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کی مجلس ہے وہ جنت تک جانے کی مجلس ہے اللہ تک پہنچنے کی مجلس ہے کہاں اسے چھوڑنا کرا نہیں اللہ کے نبی جہاں پہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے جیسا کی محنی بتایا کہ علم کو جنت کا راستہ بھارتا ہے